ہم آپ سوال کرتے ہیں کوئی کوئیز ہے کوئی ویسے کوئیسٹن کرتے ہیں اچھا یہ بات کس کو معلوم ہے اب ایک بچے نے بتا دیا تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ نہیں اس کو اچھی طرح اکنالیج کریں آپ اس کے یا تو سینے پہ ہاتھ مارکے یا پیچھے ٹیپ کر کے کندے پہ آپ اس کو شاباش دیں یعنی فیزیکل ٹچ بھی کہ شاباش بہت اچھا ہے بعض وقت بچوں کو گلے لگائیں بعض وقت ہاتھ میں لائیں بعض وقت سر پہ ہاتھ پیریں یعنی کوئی بھی چیز ان کے ساتھ ایسی ہو کہ جس سے وہ سیکیور محسوس کریں اور واقعی ان کو محسوس ہو کہ ان کی تعریف کی گئی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ہماری موں سے بولی ہوئی زبان نہیں سمجھتے کیونکہ کبھی ہم بہت ہائی اردو بول رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم اس انداز میں کہتے ہیں کہ انہیں کانٹیکس سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ بھی لینگویج لرن کر رہے ہیں یہ یاد رکھئے ہم بول رہے ہیں ان کے لئے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے جو ان کے بچپن کے ذہن کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ان کو لفظ سنائی دے رہے ہیں ابھی ان کے لئے آپ کی زبان ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ساتھ کوئی ایک اجنبی زبان بولے ہم اس فیکٹر کو ذہن میں نہیں رکھتے ہم سمجھتے ہم بول رہے ہیں اور ہماری ہر بات بچے کو سمجھ آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ آجتہ ایسے سمجھ جاتا ہے لیکن بچے کے لئے مو سے بولی ہوئی زبان کے علاوہ باڈی لینگویج زبان سے تعریف کے علاوہ فیزیکل ٹچ یعنی جسمانی جیسٹر سے آپ ان کی تعریف کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا بعض اوقات ذہنی لیول اتنا نہیں ہوتا جتنی بڑی بڑی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ سن کیوں نہیں رہے بہی سن رہے ہیں مگر ان کو الفاظ نہیں سمجھ آ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بعض اوقات سمجھ آ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے یہ بڑے بھاری ہوتے ہیں اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ تین سال کا بچہ ہوتا ہم نے سکول پہ ہی دیا وہ سارا دن اگریزی بولتا ہے یا فرنچ میں ڈالا ہوئے وہ کچھ اور بولتا ہے یا عربی سکول میں ڈالا ہوئے تو عربی بول رہا ہے سارا دن تو وہ کچھ اور بولتا ہے جب گھر آتا ہے تو امہ کوئی اور زبان بولتی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ماں ہیں ہماری طور بات ان کو سمجھنی چاہیے اور ہم یہ بھول چکے ہیں کہ چھے گھنٹے وہ کہاں گزار رہا ہے اور باقی ٹوٹے بھوٹے چند گھنٹے جس میں ہماری پوری توجہ نہیں ہے ان پر وہ کہاں گزار رہا ہے تو وہ ایک منٹل گیپ آ جاتا ہے ایک لینگوج بیریئر آ جاتا ہے اگر ماں کو وہ زبان نہیں آتی جو بچہ سکول میں بول رہا ہے تو بچے کی بہت سی باتیں ماں نہیں سمجھتی اور ماں کی بہت سی باتیں بچہ نہیں سمجھ رہا جس کے نتیجے میں ماں اور بچے کے درمیان ایک انیچرل ڈسٹنس ہے اور ہمیں ریالائز ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کس فیض سے گزر رہا ہے اور ہمیں بس یہ کی شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے اور یہ سمجھتے نہیں اور یہ مانتے نہیں اور یہ وہ نہیں کرتے جو ہم کہہ رہے ہیں لیکن بچے کا کیا احساسات ہیں اور بچہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیوں نہیں ہم سوچتے اس کے بارے میں ہم غور کیوں نہیں کرتے تو ہمیشہ بچوں سے بچوں کے لیول پر آ کے بات کریں ان کی زبان میں بات کریں مو سے الفاظ بولنے کے ساتھ ساتھ باڈی لینگویج بھی ضروری ہے آپ یوں سمجھیں جیسے آپ بہروں سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا بہرے سے بات کر رہے ہیں بہروں سے کس زبان میں بات کی جاتی ہے سائن لینگویج ٹھیک ہے نا تو بچوں کے ساتھ بولنے کے ساتھ سائن لینگویج بھی ضروری ہے تاکہ سمجھ جائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جب آپ انہیں کہتے ہیں بگ تو صرف موہ سے بگ کہنا ہے یا بڑا کہنا کافی نہیں یعنی ساتھ بولیں اور ساتھ اشارے لمبا چوڑا چوٹا نیچے اوپر کیونکہ بعض اوقات ہم بت بن کے ہم صرف بولے جا رہے ہیں انہیں کیا بتا آپ کیا کہہ رہے ہیں ابھی تو اس کے کانسپٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں ابھی وہ سیکھ رہا ہے اگرچہ ہم بولتے ہیں وہ ابزرپ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو اوپر کا اور کس کو نیچے کا اسی لئے اتنا شدید قسم کا کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ جو فلان چیز کے اوپر رکھی ہوئے نا کینچی وہ لیاؤ اب اس کو ملی نہیں رہی آپ کہتے ہیں بددو کہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ملتا تمہیں پتے نہیں کہاں چیزیں رکھی ہوئے تمہیں نظر نہیں آتی بھئی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے جس چیز کا بول ہے مثلا آپ کہتے ہیں چھتی پہ رکھا فلانے پہ رکھا اس کو نہیں پتا تو یہ جو گیپ ہے اس کو کم کرنا نہاں ضروری ہے پھر اسی طرح اچھائیوں کا ذکر کر کے تعریف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ابو بکر بہترین آدمی ہے عمر بہترین آدمی ہے ابو عبیدہ بن جرہ بہترین ہے عسید بن حزیر بہترین ہے ثابت بن قیس بہترین ہے معاذ بن جبل بہترین ہے معاذ بن عمر بہترین ہے یعنی ایک ایک نام لے کے آپ نے ذکر کیا جیسے اگر آپ ٹیچر ہیں تو کلاس میں آپ بچوں کا ذکر کر رہے ہیں تو بچوں کے نام لیے بس یہ نہیں کہ آپ سب بہت اچھے ہیں یعنی ان کا نام لیجیے اسی طرح حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورة الجمعہ کی آیتیں نازل ہوئیں وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے لوگ کون ہیں آخرین کون ہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آخر یہی سوال تین مرتبہ کیا مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سرعیہ پر بھی ہوتا تو بھی ان کی قوم میں سے کچھ لوگ وہاں تک پہن جاتے یا یوں فرمایا کہ آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہن جاتا یعنی سرعیہ تک پہن جاتا یعنی ان کی قوم پہلے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیوں نہیں دیا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو خود صحیح چیز معلوم ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمان فارسی کی تعریف کی نہ صرف ہی کہ ان کی بلکہ ان کی قوم کی اور صرف زبان سے نہیں بولے بلکہ ہاتھ رکھ کے ان پہ بات کی کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے اور پھر ان کے ایمان کی خاص طور پر تعریف کی اور ان کی بہادری کی اور ان کی جرت کی اور ان کی محنت اور ان کی کوشش کی پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نان کریٹیکل سٹیٹمنٹس دینا ہے جب ہم دیکھیں کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو صرف تنقید کے ذریعے اصلاح نہیں کریں بلکہ اس تنقیدی جملے کو پوزیٹیو میں بدل دیں اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ اس وقت حالت رکوع میں تھے اس لئے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا یعنی سیدھے چل کے آنے کی وجہ رکوع میں آنے لگے پھر اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی کیا بعد میں کہ آپ رکوع میں تھے تو میں بھی پیچھے سے آرہ تھا تو رکوع میں آنے لگا تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری حرس میں اضافہ کرے آئندہ ایسا نہیں کرنا اچھا اگر ہم نے غلطی بتانی ہوتی تو کیا کہتے یہ تو انتہائی غلط کیا تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پہلے آپ نے اپنی شیٹ کیا اور وجہ جانی کہ وہ پیچھے سے کیوں رکوع میں آگئے اس کی وجہ غلطی کرنا نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا لیکن طریقہ ٹھیک نہیں تھا اس پیروی کا تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری اس حرس میں کہ تم اتباع رسول کر رہے ہو اللہ اس میں اور اضافہ کرے لیکن نیکس ٹیم ایسے نہیں کرنا یہ نہیں کہا کہ اس ٹیم تم نے غلط کیا کہا نیکس ٹیم ایسے نہیں کرنا آئندہ ایسے نہیں کرنا اب آپ دیکھیں کہ بچہ کو غلطی کرتا ہے لیکن جو غلطی اس نے کی اس میں بھی محنت لگی اس کی مثلا آپ نے بیٹی کو کہا چاہے بنا کے لاؤں وہ بچاری کس مشکت کے ساتھ چاہے کا کب بنا لائی اب وہ جب آپ نے موں کو لگائی تو پینے کے قابل نہیں تھی اب ریاکشن کیا ہو گیا اللہ تمہاری محنت قبول کرے آئندہ پتی زیادہ نہیں ڈالنا آئندہ چینی نہیں زیادہ ڈالنا ایک تو یہ ہے اور دوسرے کیا یہ کیا بنا لے موں بسور کے اور کہا جاؤ گرا دو اس کو سنکھ میں کو پینے کے قابل ہو ابھی وہ سیکھ رہی ہے ابھی وہ بار بار غلطی کرے گی کبھی چینی زیادہ ہو جائے گی کبھی پتی زیادہ ہو جائے گی کبھی پانی زیادہ ہو جائے گا کبھی دوسر زیادہ ہو جائے گا کبھی کچھی ہوگی کبھی بہت پک جائے گی یہ سب کچھ ہوگا اب اتنی دفعہ تو دے نا غلطی کرنے میں ایک دفعہ ایک چیز زیادہ ہو ایک دفعہ ایک چیز کم ہو جائے ایک دفعہ پک زیادہ جائے ایک دفعہ کچھی رہ جائے all these times لیکن ہمارا دل کہاں سے اتنا بڑا ہو کہ ہم اس کو حوصلے سے برداشت کر لیں پہلے اور پھر کہیں کہ اللہ تمہاری کوشش قبول کرے اللہ تمہیں جزائے خیر دے آئندہ یہ نہ کرنا تو جب ہم بلنٹلی اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں اور اس کو بس ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر آئندہ نہ وہ ٹھیک ہوتا نہ کچھ اور ٹھیک ہوتا ہے confidence lose کر جاتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران ایک دہاتی سامنے سے آیا اور آگ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر بولا اے اللہ کے رسول یا کہا کہ اے محمد مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے اب آپ جا رہے ہیں سفر میں ہیں یا ایسے جگہ کوئی گاڑی روک دے اور کہہ ذرا رکھیں مجھے ایک چیز بتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اپنے صحابہ کی طرف غور سے دیکھ کر فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل گئی یا فرمایا کہ ہدایت مل گئی پھر دہاتی سے فرمایا تم نے کیا کہا تھا دہاتی نے دوبارہ وہی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نماز بابندی سے پڑھو زکاة ادا کرو اور رشتداروں سے میل جول رکھو بس اب میری اونٹی چھوڑ دو اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو بچوں کو سارے کام اس وقت یاد آتا ہے اور وہ آپ کی ٹانگیں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا یہ بھی بتا دیں یہ چیز بھی بتا دیں یہ بھی بتا دیں اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں یعنی یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے یہ غیر معمولی وقت ہے مثلا آپ نے گاڑی نکالی پورج سے اور بیٹی نے دروازہ کلہ بھاگ دی ہوئی آئی ایک منٹھم ڈم 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 رک جائے رک جائے اچھا ابھی کیا ہے اچھا یہ بتا دیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں اور کچھ نہیں تو اچھا آپ کب آئیں گی اچھا اس وقت ہمارا جواب کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں اس وقت تم سارا پیشنز لوس کر جاتے ہیں کہ تمہیں اب یاد آئے پہلے کیوں نہیں پوچھتا لیکن یہ کہ بچے عمومن نا ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں جب بالکل آخری وقت آتا ہے پھر کہتے ہیں جلدی سے کر لو اب آپ کو ہی صبر کرنا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج تو میں نے بتایا کل آپ رات کو پوچھ کے رکھیں اور یہی وہ وقت ہوتے ہیں جس میں ہم بچوں کے دل توڑ کے نکلتے ہیں گھر سے پھر وہ پیچھے اکیلے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈستے رہتے ہیں یعنی خوشی سے نہیں رخصت کرتے ہیں خوشی سے نہیں رخصت ہوتے ہیں کیونکہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن ان کے پھر اثرات بہت ہوتے ہیں یعنی ان کے شخصیت پر اثر پڑ جاتا ہے ان کے دل میں ہمارے بارے میں ایک منفی یا مصبت امیج بن جاتا ہے تو وہ کیا امیج ہے جو آپ نے بچوں کے ذہن میں اپنا بنا رکھا ہے وہ کیا گواہی دیتے ہیں کہ آپ کون ہیں ایک نیچرل محبت تو قدرتی پیار اللہ نے ڈالا ہے ان کے دل میں ہمارے لئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کیا سوچتے ہیں آپ کے لئے ہم سب اپنے ماں باپ کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے بچون میں جب انہوں نے کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہمارے ساتھ ہمارے دوستوں کے سامنے جھڑک دیا یا ہمیں کہیں این ایسی جگہ پر جہاں جانا بہت ضروری تھا جانے سے روک دیا یا کوئی چھوٹی سی جائز خواہش نہیں پوری کی یعنی کوئی بھی ایسی چیز وہ زندگی بھر نہیں بھولتی وہ نہیں بھولتی باتیں پھر چلیں انسان ہے ہم بھی کبھی کبھار تو ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کو روٹین نہ بننے دے پھر پچھری دفعہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ تھوڑا سا ڈسکرپٹیو پریز یہ بھی توجہ دینے کا ایک انداز ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اقبہ بن ابی معاید کی بکریاں چراتا تھا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشرقین سے بچ کر نکلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے فرمایا اے لڑکے کیا تمہارے پاس دودھ ہے میں نے ارز کیا جی ہاں لیکن میں اس پر امین ہوں امانت دار ہوں لہٰذا میں آپ کو کچھ بلا نہیں سکھو گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسی بکری تمہارے پاس ہے جس پر نر جانور ناکودہ ہو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی بکری لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پیرا تو اس میں سے دودھ اتر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک برطن میں دوہا خود بھی پیا اور ابو بکر کو بھی پلایا یعنی ایک ہوتا ہے جو بکری دودھ دے رہی ہوتی ہے وہ تو دے رہی ہوتی ہے کچھ بکری ہوتی ہے جن کا دودھ ختم ہو چکا ہوتا ہے پھر تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سکڑ جاؤ وہ دوبارہ سکڑ گئے تھوڑی دیر کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی یہ بات سکھا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پیرا اور مجھے دعا دی کہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے تم چھوٹے سے سمجھدار بچے ہو اس ڈسکرپٹیو جملہ ہے تم چھوٹے ہو لیکن سمجھدار ہو ایک روایت میں ہے کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے ستر صورتیں یاد کی ہیں جن میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے یہ اتنی اچھی طرح مجھے یاد ہے اب یہ ستر صورتیں یاد کرنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا اس تعریفی جملے سے کہ تم چھوٹے سے سمجھدار ہو